کبلہ صاحب کی آمد پر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہلِ بیعتِ دشمراتِ لعنیات برائے خشنو دیئے محمد و اہلِ بیعتِ محمد بلانتر سلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد محجل فرجہ اس میں اس کی قبولیت کے لئے بار باوز محمد وآل محمد اپنے مرومین کو یاد رکھتے ہوئے بانی آنے مجلس کی بھی مرومین و مرومات کے لئے بالخصوص مروم بانی مجلس قاضی کرم شاہ اور جملہ تمام مومن و مومنات کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ درود پر دیجئے محمد وآل محمد ایک اور بھرپورا آواز میں درود پر دیجئے محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین الحمد للہ اللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الاهل علمین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلاحن بیده طيبین الطاهرین المحسومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطحرهم تطهیرا ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبالک وتعالی في محكم کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك وإن لم تفعل فما غلغت رسالته واللہو يعسیك من الناس ان اللہ لا يهد القوم الكافرین دلو پر دیجئے محمد وعلا کچھ مومنین کے لئے ہمیں دعا کا کہا گیا ہے لیکن ان کے لئے دعا کروانے سے پہلے ہم اپنے زمانے کی امام کی صحت و سلام دکلے دعا کرتے ہیں مل کر کر ساتھ دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی اکال حجت بن الحسان سلاماتکہ علیہ وعلا آبائے فی آدھے ساعة وفی کل ساعة وفی کل سلاماتکہ علیہ وحافظہ وقائدہ ودلیلہ وعینہ حتا تسکنہو ارضکہ تواعہ وطمتعہ وفی ہا تبیلہ برحمتکہ یا ارحمار رحمی درد بڑھ دیجئے محمد مالک جواہ پر بردگار پنجدن پاک کے شتقے میں زمانے کی امام کے شتقے میں ہمارے نوجوانوں کو بہترین روزگار کیا توفیق عطا فرمائے ان کے رزق کے ماتی امانوی میں اضافہ فرمائے تمام مومنین کے رزق میں برکت و وسط و قصرت نصیب فرمائے اور مومنین کے درمیان بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے فضاء قائم فرمائے ایک اور بہترین درود پر دیجئے محمد و عالم محمد ازان کے نامی قدر ہماری آپ کی شاید پہلی بالمشافہ ملاقات ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان ہمیں ٹیلی ویجن پر دیکھ چکے ہوں موبائل کے ذریعے جانتے ہوں چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کے صدقے میں ہماری دوستی بڑی پرانی ہے ہم جن کی محبت کرتے ہیں ان کی محبت کے صدقے میں ہماری محبت کا درشتہ ہے بڑا مصبوط ہے اور کربلا کے میدان میں بھی دیکھ رہے ہیں تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دروس بہت سارے دیئے ہیں ٹھیک ہے نماز کا درس بھی کربلا ہی سے ہمیں ملتا ہے اسی لیے شبیہ آشور میرے مولا کا جملہ موجود ہے کہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے اور تلاوت قرآن سے کتی محبت تھی اس لئے میری قرآن مانگنا چاہتا ہوں تاکہ اس رات میں نماز بھی ادا کرو تلاوت قرآن کریم بھی کرو لیکن یہ کریم ابن کریم ہے یہ اپنے اوپر رکھ کے بات کرتے ہیں حقیقت میں تو آنے والے ہور کے لئے دروادہ کھولنا چاہتے تھے اور جن دو چیزوں کا سہارا لیا نماز کا اور قرآن کا ان کے در رشتہ گونا مصبوط ہے اگر انسان خدا سے کلام کرنا چاہتا ہے روایت کہتی ہے کہ نماز قائم کرو اور اگر انسان خدا کا کلام پڑنا چاہتا ہے تو قرآن کی دلاوت کرو اگر گفتگو خدا سے کرنی ہو تو نماز پڑو اگر خدا کی گفتگو خود سننی ہو تو قرآن پڑو تو نماز کا درس ہمیں یقیناً کربلا سے ملتا ہے اسی طریقے سے زہرِ آشور کی میدان میں بھی جب زوالِ آفتاب کا وقت ہوا ابو سمامہِ سیداغی کہتے ہیں کہ جیسے ہی زوال کا وقت ہوا فورا سے آ کر میں نے محبتِ مولا سے عقص کیا مولا لگتا یہ ہے کہ زہر کا وقت ہو گیا ہے کہ امام نے نہ سے زہر کے نماز قائم فرمائی انہوں نے شرکت کی بلکہ امام نے جو دعا دی ہے وہ سننے کے قابل ہے فرمایا جعلق اللہ من المسلین تو نے نماز کو یاز کیا آئے خدا تجھے حقیقی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو تو یقیناً نماز کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے یقیناً حجاب کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے ایسا حجاب ایسا حجاب کہ بار بار حسین مختل کی طرح روانہ ہوتے تھے تو ایک نگاہ سے دشمن کو دیکھتے تھے تو دوسری نگاہ سے خیموں کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی خیمے کے طرف ہاتھ بڑھانے والا نہ ہو اور اسی طرح سے ہی بھی روایات کے طرح ملتا ہے کہ شبعہ آشور باقیات میرے مولا نے پشت خیمہ خندق خدوائی تھی کیوں خندق خدوائی؟ نہ صرف خندق خدوائی بلکہ خندق میں آگ لگوائی کیوں؟ تاکہ جب ہم مقابلے پر آئیں گے دشمن کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ مستورات پر دست درازی کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بہنوں کے ہجاب چین لیے جائیں لہٰذا پیچھے کا تروادہ بند ہی کر دیا حسین نے کوئی پیچھے جا ہی نہیں سکتا کوئی ہمارے مستورات پر حملہ کر ہی نہیں سکتا لیکن اس موقع پر بھی آقا حسین کی خدن میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسا جملہ کہا جس جملے کا ترجمہ بھی پیش کرتا وہ ہچکچاتا ہو اس ملون نے آ کر کہا اے حسین تُو نے خندق میں آگ لگا کر آگ میں جانے میں جلدی کی اب ایسے شخص کو انسان مسلمان بھی کہے یا اسے کافروں میں بھی سب سے بڑا کافر کہے کہ جو نواس رسول کی آگ لگانے پر نواس رسول کی شخصیت کو دیکھنے کے بہوجود ہے ایسے کلمات اپنی زمان سے جاری کریں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باقی جنگوں میں اور کربلا میں فرق یہی ہے باقی جو غزوات ہوئی تھی وہ کفار کے مقابلے بھی ہوئی تھی باقی جو غزوات ہوئی تھی وہ دشمنوں کے مقابلے میں بدپرستوں کے مقابلے میں مشرقین کے مقابلے میں یہودیوں کے مقابلے ہوئی لیکن یہ واحد جنگ ایسی ہے جہاں دونوں طرف مسلمان ہیں جہاں دو اسلام کے ورجنس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے اگر تم بھی مسلمان ہو تو کس اسلام کے ماننے والے ہو ہم ٹیلی ویجن پر جاتے ہیں وہاں خود ہمیں اہل سنت آنے مدین نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں ہیں ہمارے آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں آئیس سے آئیس سے وہ اختلافات سب ختم ہو جائیں گے کچھ ہی عرصوں کے بعد صرف دو ہی مسلک باقی رہیں گے یا تم حسینی ہو یا یزینی ہو تو کربلا کے میدان میں آپ کو جا بجا دروس ہی دروس نظر آئیں گے اور کبھی کبھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہاں پر علماء آتے ہیں ختمہ آتے ہیں ذاکرین آتے ہیں وہ صرف فضائل پڑتے ہیں وہ فضائل پڑتے ہیں وہ کوئی تبلیغ کی بات نہیں کرتے کوئی نماز رضے کی حضرکات کی بات نہیں کرتے آیت اللہ خامنائی بہت توجہ کے ساتھ آیت اللہ خامنائی سے کسی نے یہ سوال کیا آغا جان یہ بتائیے ممبر پر ہم علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھیں یا نماز روزہ پڑھیں کیا بیان کریں سنیے گا آغا خامنائی جا دیتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں ممبر پر جا کر علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھو کہ آغا جان آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں کہ اس لیے کہ اگر تم نے صحیح طریقے سے علی اور اولاد علی کو پہنچا دیا یہ نوجوان علی کی زندگی کو پڑھ کے خود نمازی بھی بنیں گے یہ خود روزہ دار بھی بنیں گے یہ خود شریعت کے پابند بنیں گے کیونکہ پوری شریعت کے مجموعے کا نام علی ہے اس لیے اگر صحیح طریقے سے ہمیں کربلا پہنچا دیا صحیح طریقے سے علی اور اولاد علی کے فضائل کو پہنچا دیا خود بخود یہ سب آئیس سے آئیس کے شریعت سے قریب ہوتے چلی جائیں گے تو میں آپ سے حفظ کر رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں آپ کو ہر چیز ملے گی نماز بھی ہے ہجاب بھی ہے صبر کا پیغام بھی ہے شجاعت بھی ہے قربانی بھی ہے بزرگوں کے لیے بھی اس میں دلیلیں موجود ہیں بچوں کے لیے بھی اس میں مثالیں موجود ہیں خواتین کے لیے بھی اس میں پیغامات موجود ہیں لیکن یاد رکھئے گا کربلا کا پورا واقعہ اگر رونما ہوا ہے تو وہ ولایت علی ابن عبی طالب پر ہوا ہے یہ دو اسلام ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا عجب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاٹا شبیر کا سر نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ بات ہے دونوں طرف نعرہ لگانے والے ہیں دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں دونوں طرف اسلام کے نام لےوا ہیں لیکن آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے تم کس اسلام کے ماننے والے ہو جو پانی بند کرنے والے ہیں یا پانی پھلانے والے ہیں اللہ اکبر تم کس اسلام کے ماننے والے ہو وہ جو صرف نام سے زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یا وہ جو شبیح رسول بنا کر آنے والے ہیں وہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں جو آزانوں کو بچانے والے ہیں تم کس اسلام کو ماننے والے ہو اس لئے پوری جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے مولا امام حسین نے اپنا تعرف کروایا کربلا کے میدان میں مجھے پہچانوں میں کون ہو میرا نانا رسول خدا میری نانی خدیجہ تاہرہ میرا بابا علیہ مرتضی میری ماں فاطمہ زہرہ میں صفاہ مربا کا مالک ہوں میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں میں قرآن کا حقیق ناتق ہوں میں شریعت کا وارث ہوں پورا اپنا تعرف کروا دیا لیکن سوال کیا اگر اب بھی تم میرے خون کے پیاسے بننا چاہتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے تمہارے اندر کونسی دشمنی موجود ہے کیوں مجھ پر پانی بن کرنا چاہتی ہو کیوں مجھے زباہ کرنا چاہتی ہو کیوں میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتی ہو آخر وجہ کیا ہے توجہ رکھے گا جواب وہاں سے آیا جو میں دیکھ کر آپ کی خندبین کر رہا ہوں سب نے بیک آواز ہو کر کہا ہمیں تُس سے دشمنی نہیں ہیں بغزن لے عویق ہمیں تیرے باپ علی سے دشمنی ہیں تو کربلا رونما ہوئی ہے ولایتِ علی کی وجہ سے جنہوں نے ولایت کو مان لیا ہوتا تو کبھی وہ نواز ہے رسول کے خون کے پیاسے نہیں اس لئے آج ہم بات پر آغاز کریں گے تو اسی آیت سے کہ جو ولایتِ حمد المومنین پر دلیل بنتی ہے تین آیتیں میں پیش کرنی کوش کروں گا میرا ساتھ دیجئے گا یہ تین آیات ایسی ہیں کہ جو غدیر کی موقع پر نازل ہوئی اچھا بڑے بڑے واقعہ تاریخ اسلام میں ہوئے ہیں جنگِ بدر کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے جنگِ عہد کا واقعہ بڑا واقعہ ہے جنگِ خیبر کا واقعہ بڑا واقعہ ہے فتح مکہ کا واقعہ بڑا واقعہ ہے شبیح جنت کا واقعہ بڑا واقعہ ہے لیکن اس سسلے میں صرف ایک مرتبہ آیت اتری علی کی ولایت غدیر میں اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ غدیر سے پہلے بھی آیت اتری غدیر کے موقع پہ بھی آیت اتری غدیر کے بعد بھی آیت ادری غدیر سے پہلے آیت ادری تو فرمایا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزلہ علیکم اے ربک وَإِلَّمْ تَفْحِلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جواب پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا انداز خطاب کیسا ہے نہیں فرمایا اے یاسین اے تاہا اے چادر اڑنے والے اے مضمل و مدسر کہا نہیں یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ خدای منصب کی بات ہو رہی ہے اس لئے میں بھی تجھے پکاروں گا تو خدای منصب ہی سے پکاروں گا توجہ توجہ یا ایوہ الرسول اے رسول جس کو ہم نے رسالت کے منصب دیا ہے اب اس منصب کا آپ اعلان کر دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے وَإِلَّمْ تَفْحِلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس سے پہلے جتنے پیغامات پہنچائے سب ہم ضائع کر دیں گے گویا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا کون کس سے کہہ رہا ہے خدا اپنے حبیب سے خدا اپنے رسول سے خدا امام الانبیاء سے خدا افضل البشر سے خدا آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی پیغام نہ پہنچایا مجھے کہنے دیجئے جب ہمارے رسول کی رسالت اس پیغام کے بغیر نامکمل رہتی ہے تو اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے کا اسلام کیسے مکمل ہو سکتا ہے اس پیغام کو پہنچائے بغیر رسول کی رسالت نہ مکمل ہے تو اس پیغام کو مانے بغیر مسلمان کا اسلام کیسے مکمل ہو سکتا ہے اور آگے فرمایا توجہ واللہو یعسیمک من الناس پروردگار تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا میں کہوں گا یہ اے پروردگار کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے شر سے تمہ حفوظ رکھے گا یہ لوگ تو وہ ہیں جو ابھی حج کر کے آئے ہیں یہ تو مسلمان ہیں یہ تو کلمہ گو ہیں یہ تو نمازی ہیں یہ تو آزان اقامت دینے والے ہیں کیا تو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی علی کی ولایت بہنچانی ہے علی کی ولایت کی جہاں بات کی جاتی ہے وہاں شر پسک شر کرتے ہیں یہ مسئلہ ہی ایسا ہے جو ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا ان اللہ لا یہدل قوم الكافرین بہت توجہ اس حصے کا ترجمہ عام طور پر ذاکرین علماء بیان نہیں کرتی کیا بیان کیا گیا عیسائیت کے اندر آخری حصہ ہے پروردگار کافروں کی ہدایت نہیں کرتا میں کہوں گا بروردگار اگر کوئی اس پیغام کو نہ مانے وہ کیا فاسق ہو جاتا ہے وہ کیا فاجر ہو جاتا ہے وہ کیا مناقب ہو جاتا ہے کہ نہیں اگر کوئی اس پیغام کو نہ مانے ان اللہ لا یہدل قوم الكافرین اس پیغام کو نہ ماننے والا فاسق و فاجر نہیں ہوتا ہمارے دیں کہ ہمیں کافر ہو جاتا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی علی کا مولا کہے کوئی نہ کہے یہ مسئلہ عزل سے ہے ظرف و ضمیر کا توجہ ہو کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے یہ مسئلہ عزل سے ہے ظرف و ضمیر کا کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں در پہ آج جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غنیر کا تو یہ آئی ایک آیت ہم نے آپ کی خدم بہن کی ابھی دو آیت سے باقی ہیں توجہ رکھئے گا شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو نہیں قبلہ نے تو اپنی مرضی سے کسی آیت کا ترجمہ کر دیا جا کر خود اپنے قرآن کو دیکھئے گا خود ترجمہ کو دیکھئے گا کیا اس آیت کا در یہ لص موجود ہے موجود نہیں دوسری آیت وہ آیت کے جو خود غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے میں آدھی آیت پڑھوں گا ماشاءاللہ سے پورا مجموع وہ آدھی آیت جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے اليوم ماشاءاللہ اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج کے دن دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا یہ آج ہی کے دن کے بارے میں ہیں لیکن ذرا اس سے پہلے بھی چلے جائیے گا ایک اور فکر ہے آپ کو قرآن ہی کے اندر ملے گا وہ کونسی آیت کا حصہ ہے فرمایا اليوم یعساللوین کفرو من دینکم آج ہی کے دن کافر تیرے دین کو ختم کرنے سے مایوس ہو گئے یہ میں اپنی طرح سے تو بیان نہیں کر رہا میں تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں آج ہی کے دن کافر مایوس ہو گیا کافر مایوس ہو گیا تیسری آیت جو غدیر کے بعد ناظر ہو گی اشہ سڑا ہوا تفسیر سالہ بھی اس کا نام ملتا ہے حارس بن نومان فیری اس کا نام ہے بعض روایات کے اندر اس کا نام نظر بھی ملتا ہے حالق روایات کے لئے کچھ اور نام بھی ہیں لیکن سب نے ایک ہی واقعہ لکھا یہ شخص کھڑا ہوا حارس بن نومان فیری اور کہتا ہے اے محمد یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ تُو نے نمازیں دی ہم نے نمازیں تو پڑھ لی تُو نے روزیں دی ہم نے روزیں تو رکھ لی ہے تُو نے حج دی ہے ہم نے حشکل لیا تُو نے جہاد دیا ہم جہاد پر بھی آگئے تُو نے زکاة کا حکم دی ہم نے زکاة بھی مان لی اب تُو چاہتا ہے کہ اپنے جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرتے توجہ ایک جھگلہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میں کہوں گا اے حارس تم نے ہمارا ایک مسئلہ حل بھی کر دیا آج کے مرید اس پر بحث کرتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا تھا بعض کہتے ہیں مولا کا مطلب بھائی تھا بعض کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست تھا یہاں کسی کو حاکم منانے کی بات نہیں کی جاری حارس نے یہ جھگلہ کہہ کر اب آپ اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں بتا دیا مولا کا مطلب دوست نہیں ہے حاکم ہے مولا سلامت رکھے کسی نے کیا خوب کہا تھا نبی کے بعد تو رہبر بنا دیئے لیکن کہیں غدیر سا ممبر میں لے تو لے آؤ ہائے 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 نبی کے بعد تو رہبر بنا دیئے لیکن کہیں غدیر سا ممبر میں لے تو لے آؤ علی کی بات پڑی علی تو مولا ہے جواب حضرت قمبر میں لے تو لے آؤ ارے کوئی قمبر کی برابری نہیں کر سکتا وہ علی مرتضی کی برابری کیا کرے گا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اے محمد تو نے ہمیں ساری شریعت تھی ہم نے لے لی اب تو جا رہا ہے تو جاتے جاتے اپنے بھائی کو امبر مسلط کر کے جانا چاہتا ہے اب ایسا جملہ کہا تفسیر سعالبی کے اندر یہ جملہ موجود ہے میں وہیں سے آپ کی نقل کر کے بیان کر رہا ہوں اس سے کہا اگر یہ حکم تو اپنی مرضی سے دے رہا ہے خدا تجھ پر ازاد کرے اللہ اکبر کون کس سے کہہ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چلے جانے کے بعد مسلمان بدل کیسے سکتے ہیں میں کہوں گا نبی کے چلے جانے کے بعد نبی کے ہوتے ہوئے مسلمان بدل جاتے ہیں نبی سامنے موجود ہیں اتنی جررت اتنی جسارت اگر یہ تُو نے اپنی مرضی سے حکم دیا ہے خدا تجھ پر ازاد کرے اور اگر یہ حکم خدا کی مرضی سے آیا ہے خدا مجھ پر ازاد کرے اب یہ جملے مکمل ہی ہوئی تھے کہ قرآن کی آیت اضری جا کر دیکھیں قرآن کرنگ میں اندر سورہ نمبر ستر سورہ قرآن میں سورہ معارج پہلی اور دوسری آیت میں شاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأَلَسَائِلُن مِعَذَابِ وَاقِينَ ایک مانگنے والا ایسا بھی ہے جو اپنے لئے عذاب مانگتا ہے ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا دوسری آیت پڑھئے گا اور جا کر پھر مجھے اب دعا دیجئے گا دوسری آیت میں خدا کہہ رہا ہے اللہ کا کلام آپ کی قرآن کر رہا ہوں یہ مانگنے والا کون ہیں جو اپنے لئے عذاب کی دعا مانگ رہا ہے دوسری آیت میں شاد فرمایا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُدَافِهِ اگر کافر بھی کچھ مانگے گا ہم اس کی بھی دعا رد نہیں کریں گے معلوم ہوا علی کی ولایت کا منکر چاہے غدیر سے پہلے کی آیت کو دیکھو کہتا ہے خدا کافروں کے ہدایت نہیں کرتا چاہے غدیر کے موقع کی آیت دیکھو کہا کافر آج کے دن مایوس ہو گئے چاہے غدیر کے بعد کی آیت کو دیکھو کہا کافر کی دعا رد نہیں کریں گے معلوم ہوا جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا یہ میں نے آپ کی خطن میں اللہ کے کلام کو بیان کیا ہے شاید بعض لوگیں گیں گے یہ تو لگتا ہے کہ شیعوں کا حقیدہ ہے جی آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیے یہی لگے گا پورا قرآن شیعوں کا قرآن ہے کس نے کیا خوب کہا تھا کہ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ دلاوت نہ مل سکی قرآن پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ غور و فکر کر کے قرآن کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن بار بار کہتا ہے تفکر سے کام لو تفکر سے کام لو سوچ سمجھ کر قرآن پڑھو اور اگر قرآن کی ان آیات کی وجہ سے ابھی بھی کسی کا دل مطمئن نہیں ہوا کہ کتنی بڑی بات آپ نے کر دی تو میں حوالے پیش کر رہا ہوں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا علامہ سعودین و دلمنصور کے اندر لکھا تفسیر زمخشری میں علامہ زمخشری نے لکھا کہتے ہیں نبی نے بارہ حدیث آل محمد کے بارے میں ویان فرمائی تھی کیا کمال کا عدد ہے کتنی حدیث ہے بارہ آئے 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 اور اس کی پہلی حدیث اتنی مشہور ہے میں آدھی حدیث پڑھوں گا آدھی آپ خود پڑھیں گے بہت شکریہ پہ آدھی حدیث بیان کروں گا آدھی آپ خود پڑھیں گے نبی نے شاہ فرمایا تھا مَا مَا تَعْلَا حُبِ عَالِ مُحَمَّد مَا تَشَہِدَا یہ میں نے آپ کی خدمت میں ریفرنسز پیش کر دی ہے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے چاہے وہ تب ہی موت زنیا سے گیا ہو مجھے کہنے دیجئے یہ آل محمد کا مقام بیان نہیں ہو رہا یہ محبان آل محمد کا مقام ہے جب محبوں کا مقام یہ ہے کہ جو ان کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا تو خود آل محمد کا مقام کیا ہوگا بارہ روایتی سلسلے کے اندر بیان کی ہیں دوسری روایت جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ قامل ایمان مرے گا جو آلِ محمد کی محبت میں مرے گا وہ مغفرت پائیا ہوا مرے گا جو آلِ محمد کی محبت میں مرے گا وہ توبہ کیا ہوا مرے گا لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں میں پھر اس روایت کو بیان کرتا ہوں جس کے لئے پہنے ذہمتی ہے ان بارہ روایتوں کے اندر تین روایتیں ایسی بھی ہیں جو بغضِ آلِ محمد کے بارے میں بھی ہیں تاکہ تولہ اور تبرہ دونوں کا حق ادا ہو جائے جو تولہ کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں جو تبرہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ تین روایتیں نبی نے بیان فرمائی تھی جو آلِ محمد سے بغض رکھے اور مجھے نہیں معلوم کہ تین ہی کیوں بیان کی اے 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 مجمع غر بیدار ہو تو اس میں سے ایک روایت جس کے لئے میں نے پوری آپ کو ذہمت دی نبی نے شاہ فرمایا یہ حوالے میں نے آپ کی خیر بیان فرما دی ہے نبی نے شاہ فرمایا ممات علی بغض آلِ محمد مات کافرہ جو آلِ محمد کی تشمنی کے ساتھ مرے گا چاہے زندگی مسلمانوں کی طرح گداری ہو جب مرے گا تو کافر ہو تو پھر شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں کسی بڑی نعمت دی ہے اور کبھی کبھر انسان کے پاس کوئی بڑی نعمت پہلے ہی سے موجود ہو تو اس کی قدر کرنا بھول جاتا ہے خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہے ہمیں ناکھ دی ہے ہمیں زبان دی ہے ہمیں چہرہ دی ہے ہمیں جسم و جسمانیت دی ہے ہمیں والدین دی ہے ہمیں رزق و روزی دی آئے یہ ساری چیزیں اگر پہلے اسی پروردگار نے ہمارے اندر رکھ دی ہے تو شاید ہم اس کا شکر ادا نہ کریں اسی طریقے سے اگر ولایت علی پہلے جی سے لے کر آئے ہیں شاید اس کا شکر ادا کرنا بھول جائیں لیکن اس چیز کو محسوس کیجئے گا علی کی ولایت اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس ولایت کو نبی بھی نہ پہنچائیں قرآن کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے میری تو جررت نہیں ہے اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت نہ پہنچائیں قدر کیجئے علی کی ولایت علی کی محبت کی اسی لیے یہ بات روایات کے درائی ہے جب علی کی ولایت پر دل خوش ہونے لگے نا تم باپ کو تو دعا کی دیا کرو لیکن ماں کو زیادہ دیا کر ماں کو کیوں زیادہ دعا دو کہ اس لیے کہ علی کی ولایت وہ آسانی سے قبول کرتا ہے جس کی ماں میں شرافت بائی جاتی ہے اور میں آپ کی خدمت میں ابھی حوالہ پیش کر رہا ہوں اللامہ زہابی بہت بڑا نام اللامہ زہابی علم رجال کا بہت بڑا نام بڑی بڑی کتابیں لکھی کئی جلدوں پر کتابیں موجود ہیں سیارو اعلیٰ من نوبلہ ان کی بڑی محرکت العرہ کتاب ہے میزان الائتدال ان کی بڑی محرکت العرہ کتاب ہے وہ خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں تو جو اللامہ زہابی خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہتے ہیں ایک کتاب میں نے اپنے سلسلے کے ایک بہت بڑے استاد کی دیکھی کون سے استاد کی نام دیکھئے گا نام کیا ہے استاد کا اس کا نام ہے امام تبری ابن جریر تبری جس کی تاریخ تبری بھی ہے کہ امام تبری کی میں نے کتاب دیکھی جس کا نام تھا حدیث الولایہ ولایت علی پر حدیث کتنے صفوں کے کتاب تھی کہ نہیں کچھ صفوں کے کتاب نہیں چار جتوں کی کتاب تھی اب سون میں آیا نبی نے خدبہ سے بھی ایک جملے کا نہیں بیان کیا تھا بلکہ پہلے سے لے کر باروے تک کا تعرف غدیر ہی میں کروا دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ ان سے دشمنی رکھے گا جو ان سے جنگ کرے گا اللہ ان سے جنگ کرے گا جو ان سے سلو کرے گا اللہ ان سے سلو کرے گا پورا خدبہ غدیر موجود تھا مختلف راوی بیان کرنے والے تھے ایک لاکھ کا مجمع تھا اس ساری تفصیل کو جمع کیا ہے امام تبری نے اپنے کتاب حدیث البرائی میں کہتا ہے علامہ زہبی جب میں نے اس کتاب کو دیکھا فندہشتو لہو مجھ میں دہشت داری ہو گئی میں گھبرا گیا کیا واقعا غدیر اتنا مسلم عقیدہ ہے کیا غدیر واقعا اتنا مسلم واقعہ ہے میں گھبرا گیا میں کہوں گا ابی تو علی کا نام سنا ہے تو گھبرا گئے علی کی ذات کو دیکھتے تو کیسی کپکپی تاری ہوتی اور انہوں نے اس بات کے اعتراف اپنی دو کتابوں میں کیا لیکن ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں علی کی شان میں کوئی بھی روایت آتی تھی ہمارے اس ساتھ کی کوشش یہ ہوتی تھی یا سند میں کوئی اشکال کریں توجہ یا مطن میں کوئی اشکال کریں کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ مطن کے در اشکال ہے یہ مطن اس روایت سے ملتا جلتا ہے نہیں اس سے علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی یہ کوئی نہ کوئی اشکال کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے تھے اور اگر کوئی بھی اشکال نہیں ملتا تھا تو کیا کہتے تھے علامہ سخاوی جو ان کے شاگرد ہیں وہ اپنے استاد علامہ زہابی کے بارے میں کہتے ہیں میرا استاد اگر کوئی اشکال نہیں ملتا تھا تو کہتا تھا یشہد القلب انہو باطل میرا دل نہیں مانتا کہ علی کی فضیلت ٹھیک ہو آئے 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 میں کہوں گا تیرے دل کا کیا اعتبار ہے نبی نے فرما دیا خدا نے کہا دیا واد ختم ہو گئی تیرے دل کا کیا اعتبار ہے لیکن تُو نے اپنے دل کا اظہار کر کے اپنے بارے میں بتا دیا آئے آئے تو نے اپنے بارے میں آشکار کر دیا علی کی ولایت اور محبت ہر ایک قبول نہیں کر سکتا اور امام احمد ابن حمل کا جملہ ہے جتنی صحیح روایتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئی ہیں اتنی کسی بڑے کے بارے میں نہیں آئی آئے 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 روایتیں بھری ہوئی ہیں قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں اور میں کس کس جملے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں دامنے وقت میں کنجائش بہت کم ہے میں دوبارہ آؤں اپنے موضوع کی طرف حسین نے کربلا کے میدان میں علی کی ولایت کو پہنچایا ہے بتایا ہے دو اسلام چل رہے تھے ان میں سے کس اسلام کے تم ماننے والے ہو اور جیسے جیسے یہ دنیا آگے بڑے گی مجھے اندازہ ہے کہ لوگ امام حسین کی طرف اس تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں آج اربعین کا اجتماع دیکھیں تو صرف شیعہ تھوڑی جاتے ہیں برادرانہ علیہ السلام بھی موجود ہیں ہندو برادری بھی موجود ہے یہودی بھی موجود ہے عیسائی بھی موجود ہے اور کبھی کبھر ان سے سوال کیا جاتا ہے بھئی بات کیا ہے تم یہاں حسین کے پاس کیا لینے کے لئے آتے ہو تو کہتے ہیں کہ حسین صرف شیعوں کے امام نہیں حسین کائنات کے امام کا نام ہے حسین نے بندگی کرنا سکھا دیا کسی نے کیا خوب کہا تھا ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین توجہ میں تھوڑے دیرے کیلئے زیمت آپ کو دے رہا ہوں ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لئے کیا سے کیا حسین کرتا رہا ہے اس کے لئے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین مولا سلامت رکھے اور اگر کسی کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہو یہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین یہ شیعوں نے ایجاد کر دیا آج تک تو شریعت کے طرح میں نظر نہیں آتا لبیک یا حسین صرف حج کے موقع پر عمرہ کے موقع پر ہمیں یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک یہ بھی میرے ساتھ دیجئے گا تاکہ جو ہم پر حزمات لگا جاتے ہیں وہ بھی دور ہوتے جائیں بھئی ہم بھی حج کو واجب مانتے ہیں ہم بھی حج پر جاتے ہیں حج واجب ہو جائے تو حج کرنا ضروری ہے میرے نبی نے میرے مولا سے فرمایا تھا یا علی اے علی مرتضی تارک الحج وہو مستطیع کافر جو جان بوش کر استعداد ہونے کے باوجود حج پر نہ جائے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا اس لئے ہم حج کو مانتے ہیں حج کے اندر جا کر کیا کہتے ہیں لبیک اللہ هم لبیک لبیک لا شریک لگا لبیک ان الحمدہ والنعمتہ لگا والملک لا شریک لگا لبیک تو بوری دنیا ملکہ کہتی ہے لبیک اللہ هم لبیک اے اللہ تجھے لبیک اے اللہ تجھے لبیک یہšíوں نے کہاں سے ایجاد کر دیا لبیک يا حسین لبیک يا حسین میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو تمام مقادم کے اندر متفق ان علیہ ہے میرے معصوم نے شاہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے دس مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لئے آواز آتی ہے لبیک عبدی خدا کہتا ہے لبیک عبدی اے میرے بندے میں بھی حاضر ہوں تو نے مجھے اتنا فکارہ ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو مجھے کہنے دیجئے اگر کوئی عام سا انسان اپنی صرف زبان سے خدا کو پکارے تو خدا کہتا ہے لبیک اور اگر کسی نے اپنے خون سے خدا کے دین کو بچا لیا ہو کیا خدا کی طرف سے آواز نہیں آئے گی لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے حسین تو نے پوری دین کو بچا لیا اور سید قطب یہ کہتے ہیں دنیا یہ سمجھ رہی تھی حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو حسین کا خون کربلا میں پہ جائے گا حسین ختم ہو جائے گا لیکن سید قطب کہتے ہیں یہ بہت بڑے عالم دین فی تفسیرِ زلال القرآن انہوں نے لکھی ہے برادرانِ اللہ سنس ان کے تعلق ہے وہی کہتے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو خون حسین کی رگوں سے نکلا تھا وہ خون کئی اور نہیں گیا ہے وہ حسینیوں کی رگوں میں داخل ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی دعوت نہیں دیتا ان کو کوئی انویٹر نہیں دیتا آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے ہو سکتا تھا یہ سارے ماتمی یہ سارے مولا یہ سارے حسینی گھر میں بیٹھ کر موبائل اٹھاتے وہاں سے مجلس دیکھ لیتے وہی سے ازاداری کر لیتے ان کو کون مجلس اعظامے لے کر آتا ہے ان کو کون فرش اعظامے بٹھاتا ہے ان کو کون اتنی طاقت دیتا ہے کہ اپنا وقت نکالے کون اتنی حوصلہ دیتا ہے کہ یہ حسین کا ذکر سنے کہ کوئی حوصلہ نہیں دیتا حسین کا خون انہیں حوصلہ دیتا اور ایک اور اہل سنت علم الدین شیخ عبدالعولائی یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دو دن آتے ہیں جتنے انسان تاریخ بشریت کے جتنے انسان آئے ہیں ہر انسان کی زندگی میں دو دن ضرور آتے ہیں کون سے دو دن ایک دن وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے اور دوسرا دن وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا یہ دو دن ہر انسان کو خدا نے دیئے ہیں کہ اگر کسی کا استثناء اس کے اندر موجود ہے تو وہ صرف حسین ابن علی ہے کہ کیا مطلب کہ مطلب یہ ہے ہر انسان آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے صرف حسین وہ واحد انسان ہے جو آئے تو تھے مگر پھر گئے نہیں ہیں آئے 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 آج حسین ایسے زندہ ہیں کہ جیسے یہ ابھی کا واقعہ ہو انسان کے باپ کو انتقال ہو جائے باپ کو کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے دادا کو بھول جاتے ہیں کتنے ایسے ہوں گے جن کو پردادا کا نام بھی نہیں پتا ہوگا پردادا کا نام بھی نہیں پتا ہوگا اے حسین تشبر قربان ہمارے بچے بچے کو تیری محبت ہے ہمارے بچے بچے کو تیرا نام معلوم ہے ایسا لگتا ہے یہ آج کا زندہ واقعہ ہے اے حسین یہ تیرا موجزہ ہے تو آیا ہے لیکن اس دنیا سے گیا نہیں ہے اور شاید اس موزے کو قائم کرنے کے اندر جہاں شہدہ ہے کربلا کا کردار ہے اس میں ایک ایسا شہید جو بظاہر سب سے چھوٹا تھا لیکن حقیقت میں سب سے بڑا تھا اس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے یہ ایسا شہید کربلا ہے آج امریکہ کینیڈا یورپ کے اندر بھی جلوس نکلتے ہیں اور جب جلوس نکالے جاتے ہیں ماتمی ماتم کر رہے ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زبان اور ہے وہاں پر رہنے والوں کی زبان اور ہے لیکن ہماری اور ان کی زبان ایک چیز کے طرح مشترک ہے اگر ہم تصویروں کے ذریعے پیغام میں کربلا پہنچائیں وہ تصویر دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا میں اتمنان سے بتا رہا ہوں کوئی آپ کو جلوس ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں ایک تصویر کسی نے نہ اٹھائی ہو وہ کونسی تصویر ہے ایک باپ اپنے شیر خار بچے کو لے اپنے ہاتھوں میں کھڑا ہے اور اس شیر خار بچے کی گردن میں تیر لگا ہے جو بھی گزرنے والا ہے اس بینر کو دیکھتا ہے وہ ہمارے جلوس میں شامل ہو جاتا ہے ہاں میں بھی اس باپ کا ماتم کروں گا میں بھی اس بچے کا ماتم کروں گا یہ کونسا شیر خار بچہ ہے جس کا وزن سب سے کم ہے لیکن جو بہت بہاری ہے اور جہاں ہم شہزادی علی ازغر پر سلام کرتے ہیں یاد رکھیں گا جتنا کردار شہیدوں کا ہے اتنا ہی کردار شہیدوں کی ماں کا بھی ہے اے مار و باب آپ پر سلام جب مدینہ سے نکلی تھی تو شاید سوس رہی ہوں گی ماں امی لیلہ کے پاس علی اکبر جیسی قربانی ہے فروا کے پاس خاسم جیسی قربانی ہے زینبِ علیہ کے پاس اولو محمد جیسی قربانی ہے لیکن میرے پاس کوئی قربانی نہیں ایک شیر خار بچہ ہے جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے وہ میدان میں جا نہیں سکتا وہ لڑ نہیں سکتا وہ جہاد کر نہیں سکتا اس پر جہاد ساکت ہے اس لئے میں کیا قربانی دوں گی دوسری میری بیٹی سکینہ ہے بیٹیوں پر جہاد واجب نہیں ہے میں اپنی بیٹی بھی قربان نہیں کر سکتی لیکن سلام امہ امی رباب پر جیسی تو نے قربانی دی شاید ویسی کسی نے نہ دی تو نے کربلا میں اپنا ازغر دے دیا شام میں اپنی سکینہ دے دی عزر قمالاللہ اگر رونے کے لئے بیٹھے ہیں ہتمنان کے ساتھ روئیے گا اور اس ماں کو پرزہ پیش کیجئے گا شہزادی رباب کربلا تک آگئی صبح آشور کا سورج نمدار ہوا اصحاب گئے قربان ہوئے انسار گئے قربان ہوئے اولاد مسلم ابن عقیل گئے قربان ہوئے اولاد جعفر تیار گئے قربان ہوئے اولاد حسن مشتبہ گئے قربان ہوئے اولاد علی ابن ابی طالب گئے قربان ہوئے بس ازادارو جب کوئی نہ رہا ایک مرتبہ آقا نے آواز بھلند کی حل من ناظرین سرلا کوئی ہے جب غریب زہرہ کی مدد کو آئے کہیں اسے کوئی آواز بھلند نہ ہوئی میں دیکھ کے تاریخ کی کتاب آپ کی خوان کر رہا ہوں انہو قطع القمات وعلقا بنفسہی من المہد ہاں بی بیو کے رونے کی آواز بھلند ہوئی جنرہ کے سوال کیا اے بی بیو یہ رونہ کس بات کا ہے کہ ازغر نے گہوارے کو پھاڑ دیا جھولے سے اپنے آپ کو گھرہ دیا آقا حسین نے اپنی آگوش میں ازغر کو لیا شاید پانی کی سبیل ہو جائے آئے مختل کی طرف آواز بھلند کی اے قوم اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا اس بچے پر تو رحم کھاؤ یہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا یہ میدان میں چل کے نہیں آسکتا میں کیسے بول رہا ہوں آپ کیسے سن رہے ہیں خدا جانتا ہے میں اپنے بچے کی مثال آپ کی خدمت بیان کروں میرے بچے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ جب وہ دروازہ بن کر رہا تھا دو آہنی دروازوں کے درمیان اس کی ایک عملی آگئی اس کی عملی کا دروازے کے درمیان آنا تھا ایسا لگا جیسے میری روح نکل گئی میں کہوں گا ایک عملی بچے کی باپ کے سامنے آ جائے باپ کے روح نکل جاتی ہے اے حسین تجھ مرسلام تیری نظروں کے سامنے ایک بر زمین کربلا پر گرا تیری نظروں کے سامنے تیرے شہزادی کو تیر لگا اے حسین تیری عظمت مرسلام وہاں سے حرملہ نے حکم دیا عمر سعید نے حکم دیا یا حرملہ اختا قلام الحسین حسین کے قلام کو قطع کر دے میں کہوں گا اے حرملہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے تیر و کمان کو نیچے رکھ دے یہ بچہ پیاسا ہے ویسے ہی مر جائے گا تو تیر کیوں چلاتا ہے شاید یہ تاریخ رقم کروانی تھی یہ دیکھو یہ سابرین کے شہنشاہ ہے یہ دیکھو یہ ظلم کی انتہا کرنے والے ہیں اس لئے پیاسے از غیر پر بھی تین بھال کا تیر جوڑا میں کیسے بیان کر رہا وہاں آپ کیسے زد رہے روایدے کہتی ہے بچہ اس میر کے سامنے ایک شہرک سے لے کر دوسری شہرک پر زبا ہو گیا حسین نے اکبر کے لاشے کو بھی اٹھایا تھا مگر اٹھانے میں وہ تاتل نہیں تھا قاسم کے لاشے کو بھی اٹھایا تھا لیکن وہ تاتل نہیں تھا اور نہ محمد کے لاشے کو بھی اٹھایا تھا لیکن وہ افسرام نہیں تھا یہ چھوٹا ایسا لاشا ہے ساتھ قدم آگے بڑھے سات قدم پیچھے اٹھے ماں نے سوچ کر بھی جا تھا اس کو پانی ملے گا میں ماں کو اس کا لاتلہ کہتے ہیں دکھا ہوں ایک مرتبہ خیبے میں قدم رکھا اب آکے دامن کو الٹا ہوا تھا ایک طرح سے شہدادی سکینہ آگے بڑھی دوسری طرح سے ماں امیرہ بابا آگے بڑھی شہدادی سکینہ نے جب اپنے بابا کو دیکھا دیکھا اب آکے دامن الٹا ہوا ہے کہنے لگی بابا مجھے معلوم نہیں تھا آپ کو ازگر جانا پیارے ہیں ازگر کو پانی پلال آئے وہ خاموش ہو گئے سکینہ کو آپ بھول گئے حسین نے ابا کے دامن گھولڈا ماں نے اپنے بیٹے کا لاشا دیکھا کیا کہے کیا نہ کہے جو کہے شان امامت کے خلاف ہو جائے اس لئے خاموش رہتی ہے لیکن کچھ کہنا بھی ہے اپنے بچے کے مرسیے کے لئے قربان ہو جائے ماں میرے باب پر ایسا فقرہ کہا جو کائنات میں کسی معن نہیں کہا فرمانے لگی امس لکا یونہر آقا اس عمر کے تو جانور بھی زبانہ ہی ہوتے ہیں فوجِ اشگیرہ کو رسول کی اولاد پر بھی رحمنایا میرے شیر خار بچے کو اس عمر میں بھی زبا کرنا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَمْ مِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِلْ اَمْرِهِ پروردگار تجباب الہوائش ازادِ علی ازگر کا واسطہ تمام مومنین کی جاہ شریح آجات کو پورا فرما اِن آسو کا واسطہ پروردگار اِن آسو گروہ مالِ حضرتِ سیدہِ کائنات میں جگہ نصیب فرما اس فرشیادہ کے صدقے میں اِن آسو کے صدقے میں ہم سب کو کر بلا ہے محلہ کی زیارت نصیب فرما چاردہ محسومین کی زیارتوں سے مشرف فرما پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مریضوں کو شفائق کامل اور آجلہ نصیب فرما عبرار حسین ایک پریشان حالت عبرار حسین صاحب جو اس وقت پریشانے پروردگار بحق کے چاردہ محسومین کی پریشانی کو دور فرما پالنے والے بیر روزگار مومن کو برسر روزگار فرما جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکت و وسط و کسرت نصیب فرما پالنے والے اپنی اولاد کو محبت اہل بیت منتقل کرنے کی توفیق اطاف فرما صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما شہزادی علی ازغر کا واسطہ شہزادی سکینہ کا واسطہ بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما جنت البقی کی مسمار قبروں کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما سما کے ظہور متعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انسار اشغیر محبین مشمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الراحمین یہ تھے خجت الاسلام والمسلمین قبلہ اللہ مہتگی مدیسا موسیقی